تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بونیا اے میرے پیارے بچے اس میں کیا سبق ملتا ہے پہلا سبق باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت بولو بھائی کیا کریں اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ ناڑائے معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں میرا اسٹائل یہی ہے کیا کروں جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ جیسے کہ نہیں آڑاتی خواتین یہ ہے کہ ہم کب آڑاتے ہیں تو میں کب کہہ رہوں کہ آپ آڑاتی ہیں اگر آپ نہیں آڑاتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں آئندہ بھی نہ آڑائیں اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بیٹوں کو بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا ہوتا کیا ہے سب جگہ نہیں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں شاز و نادر کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو گھر کا خیال تو ہے نہیں اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی ہیں بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے اببہ کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے ماں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھیچ لیں گے حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے بلکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بچائیے کہ ٹانگ نہ آڑائے اس کو نصیحت کرنے دے چاہے وہ غلطی نصیحت ہو فی الحال چپ رہے تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے پھر سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں پہ لے جا کے اس کو سمجھائے بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں اور جو بھی باتیں ہیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے اسی طرح عورت اپنے شہر کو چھاؤں میں لے جا کے سائٹ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے بہت نقصان ہے اس کا بہت نقصان ہے تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جائے کریں ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں ایک ہیں لڑناوں کنڈی بند کریں پھر جو گتم گتہ لڑائی بڑا کرنا ہے کریں تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا باپ کا کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے حالکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے لیکن باپ کو ہائلائٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا روحانی تربیت کرنا یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے باپ کی آج بھی انگریز کی جو کتابیں ہیں جو انگریز نے جب برے صغیر پر حکومت کی اور عدالتی قانون بنایا تو اس میں یہ لکھا تھا نیچرل گارجن دو ہے بچے کا وہ باپ ہے یہ گورہ بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نیچرل گارجن کون ہے جو قدرت نے جس کو بنایا وہ کون ہے باپ تب ہی باپ زیادہ پخروٹی ہوتے ہیں ماں کے نسبت لوگ آکے شکایت کرتے ہیں اببہ ہر وگ اببہ کا موڑی آف رہتا ہے اببہ ہر وگ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اببہ کیا جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے ماں پھر بھی تھوڑا کمپرمائز کرتی ہے تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے اس میں سوفیر انسٹال کیا ہے یہاں سے اببہ جو پنچائتی ہوتے ہیں یہ سوفیر پنچائت کی کس نے انسٹال کیا اببہ میں یہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے اس کو جان بوچ کر ایسا بنایا ہے تاکہ بچہ آزاد نہ ہو اور بچے کی تربیت ہو لا شعوری طور پر باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی تربیت کرتا ہے تو جسم کے لئے اللہ نے بنایا ماں کو وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے روٹی پکا پکا کے کھلاتی ہے بچہ بھوکا سوئے گا ماں کو نیند نہیں آئے گی ہر وقت ٹھوستنے کی فکر میں لگی رہتی ہے یہ کھالے میرا لال یہ کھالے بیمار ہے نزلہ کیوں ہو رہا ہے کم بخت ابھی تو تجھے میں نے منع کیا تھا نا بوتل نہیں پینا وہ اس شکر میں لگی رہے گی زیادہ اور باپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے تمیز سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے ہے بھئی انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہے کی نہیں گزار رہا دیکھو بچے جب ماں سے پیسے مانگتے ہیں ماں دے دیتی ہے فوراں باپ سے مانگے تو دیتا ہے باپ فوراں اکثر نہیں دیتے میں تو نہیں دیتا بچے مجھ سے چیز مانگتے رہتے ہیں یہ دوائن ہے کہ نہیں بھائی یہ ٹائم متعین کیا ہوا ہے جمعہ کا دن اس کے اتنے پیسے ہیں اس کے علاوہ دائیں بائیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ دیتے رہو تو بگڑ جائیں گے ان کو عادت پڑ جائے گی جب لطھ پڑے گی پھر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر چوڑیاں کریں گے لیکن ماں کیا کرتی ہیں بچے نے ذرا سے زد کی پر سے پیسے نکال کے دیے پھر نکال کے دیے پھر نکال کے دیے بچے بگڑتے ہیں اس سے وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں بچے پر کیا کر رہے ہیں احسان تو یہ دونوں کے جوڑ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے ممتہ بھی چاہیے بچے کو اور ادھر باپ کی بپتہ ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی چاہیے اور باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھوہ بھی چاہیے تو بگڑتا کب ہے جب باپ نہ ہو باپ مر جائے یا باپ بعض لوگ بیرون ملک جوب کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے ملتے ہی نہیں کئی کئی سال بچے اکثر ان کے بگڑتے ہیں سب کے نہیں لیکن زیادہ تر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں